جے گو ماتا جے گو پال ساتھیوں آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل باپو جی گوھسال اللہ دیانہ میں اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سن سریعہ سارام جی گوھسالہ رشکیس بھوکپور گاؤں میں جو استیت ہے وہاں پر کس پرکار سے گائے کی سیوہ کی جاتی ہے اور کس پرکار سے جنگل میں گائی چرائی جاتی ہے جنگلی جان بروک کے ساتھ کیسے رہ کر کے گائیوں کی سیوہ کی جاتی ہے گائیوں کیلئے پانی کی بیوستہ چارے کی بیوستہ توری کی بیوستہ کس پرکار سے کی جاتی ہے اس کے بارے میں بسیس کر کے آج آپ کو بتائیں گے ہمارے سربیز بھائی جی جو کی پچھلے کہیں ورسوں سے وہاں پر گوھ سیوہ میں ہیں تو وہ اپنا انبوہ آپ کو اپنے ہی موقع سے بتلائیں گے کہ ہم گائے کے سیوہ کس پرکار سے کرتے ہیں اور ہم کو کیا کے پرشانیاں آتی ہیں حالانکہ پرشانیاں تو کوئی نہیں آتی پر پھر بھی وہاں آپ کو اپنا انبوہ بتائیں گے ہری اوم آپ کا ہر دکھ سواگت ہے سنسری آشارام جی گوشالہ ریشی کےش ریشی کےش میں یہ جولی گرانڈی آرپورٹ کے برکل نجیک میں ہی ہے اور بھانیا والا ڈوئی والا کے بیچ میں پہاڑی پہ اوپوگا اوشالہ ہے میں شبہ تین چار وزے اوٹ جاتا ہوں شبہ گائے کا اپنا جو چارا بھوسا دلیا ڈال کے گائے کا دودھ نکالنا اور دودھ نکالنے کے بعد پھر میں ان کو شبہ جنگل چھوڑ دیتا ہوں جنگل چھوڑنے کے بعد ایک بھائی اپنا بھوجن بنا کے جنگل چلا جاتا ہے پورے دن گائے کے ساتھ جنگل میں رہتا ہے تو سام کو چار وزے گائے آتی ہے تو اس کے ساتھ میں میں بھوسا چارا ڈال کے گائے کو تیار کرتا ہوں گائے اپنا آ کے اپنا بھوجن کرنے کے بعد چارا کھانے کے بعد دودھ نکالتا ہوں گائے ہماری ہشٹ پوشٹ ہے جنگل کی اوشادیاں کھاتی ہے جڑی بھوٹیاں کھاتی ہے اور میں گائے کو کیمیکل کے برکل بھی چیز پیوگ نہیں کرنے دیتا ہوں جیسے کھا دیوریا کے گھاس اور اپنا کھا دیوریا سے بنے ہوئے کیمیکل کے جو بھی ہیں وہ برکل نہیں اپیوگ کرتا ہوں اور اپنا نیچرل فیڈ ہے جیسے اپنا مکی ہے باجرا ہے جو ہے یہی ساری چیزیں اپنا چکی ہے چکی میں دل کے ان کو پکا کے کھلاتا ہوں ہماری ہمارے ہمارے کی اوشادیاں ہیں اتنا سارا جڑی بھوٹیاں کھاتی ہے ہماری گائے ویسے بھی ہشٹ پوشٹ ہے سواست ہے کبھی ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم گائے کو دیکھتے ہیں تو وہ گائے کا دودھ پی لیتے ہیں اس سے ہم بھی سوست ہو جاتے ہیں یہاں کے میں سوزے سوزے گائے اتار رہا تھا جنگل میں تو اس کو آباز آئی میرے کو باگتی ہاں کوئی فشا ہوا ہے جنگلی جانبر تو میرے کو آباز آئی کچھ آباز کر رہا ہے تو میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا وہاں پہ جنگل میں کسی نے جنگلی جانبر فسانے کے لیے فندی لگائی ہوئی تھی تو اس میں فسا ہوا تھا میں نے جنگلات والوں کو فون کیا وہ آئے اور وہ یہاں سے نکال کے لے گئے پکڑا کیا انہوں نے اس کے اوپر جال ڈالا جال ڈالے میں اس کو فسا لیا فسانے کے بعد میں پنجڑا لگایا پیڑے میں لے کے اور وہ دوسری جنگل میں چھوڑ دیا ہاں ہماری گائے کو آنی دو تین بچڑے بھی مار دیے دو گائے مار دیے یہاں پہ اور بیچ ویچ میں کبھی کبھی اٹیک کرتا ہی رہتا ہے گائے پہ لیکن ہمارا بھائی ساتھ میں رہتا ہے گائے چرانے والا تو تھوڑا گائے رکھا ہو جاتی ہے ان کی بھائی کے ساتھ میں رہنے سے ملک جنگلی جنبروں سے باگ سے ہاں کس سے بھی آپ کو دیکھانے ہو ہاں گائے یہاں جنگلی تو جنبر پورا جنگل بھرا پڑا جنبروں سے تو بہت شارے جنبر ہیں اس میں ملک جنبر سے کتنے سال ہو گیا میرے کو یہاں تیرا سال ہو گیا ہے اور میں سات سال یہاں قریب اکیلا رہا ہوں 35-45 گائے تھی اس میں ابھی تو 45-45 گائے ہیں اور ابھی دو گائی ہیں یہاں پہ تو یہ گائے کہاں سے آئے یہاں پہ اپنی لودھیانا گوشالہ سے 25 گائے آئی تھی میں نے یہاں پہ آبارا گائے گھومتی تھی دیشی گائے تو ان کو میں نے اپنی گوشالہ میں رکھی ان کی شیبہ کرتا ہوں ان کا کھانا پینے کا بیوستہ بہت اچھا کیا ہوا ہے ان کے لئے خرچہ ورچہ کا بیوستہ کیسے ہوتی ہے خرچہ تو بس جنگل کے سارے یہ گائے یہاں پہ زیادہ یہاں پہ بیسے کچھ آبک نہیں ہے گائے ماتا کے آشیرباد سے سب اچھا ہو جاتا ہے جب بھومین رانتر گرو جی کی گائے کی شیبہ میں لگا ہوں تو باپو جی کا آشیرباد ہمارے کو مہتا ہے موسیقی 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 اس کے پتے کھاتا ہے توڑ توڑ کے آہاں تو تین ساڑھے تین بجے قریب آبا جا رہی تھی مجھے ڈالیا ٹینیا ٹوٹنے کی تو میں اوٹھا تو میں نے ٹورچ ماری پھر بھاگ گیا یہاں سے ہی چھوٹر کے پانی پینے کے لیے آیا تھا یہ اپنی گو سالہ سے دس کا گم نیچے ہی آتی یہاں آیا تھا یہاں میں نے جنگل میں جانبروں کے پینے کا پانی کا انتجام کر رکھا یہاں گائے بھی پانی پیتی ہے جنگلی جانبر بھی پاک بغیرے ہیرن تو بہت سارے آتے ہیں سام کے ٹائم پہ ہی پاچھے بزی کے بعد ہیرن بہت آتے ہیں تو گو سالہ میں ہی اپنے کو سونا پڑتا ہے کبھی بھی کسی ٹائم بھی جانبر آ جاتے ہیں یہاں پہ جنگلی جانبر باغ بغیرے شوار ہاتھی 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 ہاتھیوں کے بیچ میں بھی رہتا ہوں 8 8 9 9 ہاتھیوں کے بیچ میں رہتا ہوں ہاتھی سائیڈ میں بیٹھے رہتے ہیں اپنی گاہ چارتی رہتے ہیں ہاتھی کبھی نقصان نہیں کرتے ہیں اور باغ بغیرے ہے کبھی بچڑی چڑی کو پکڑ لیا ایک دو بار تو اس سے چھٹکارا بھی پایا ہمیں ہاں ادھر جنگلی جانبر بہت زیادہ ہیں پورا جنگل جانبروں سے بھرا ہوا ہے لیکن ان کے بیچ میں ہمیں گائے ماتا کے بیچ میں رہتے ہیں تو گائے ماتا ہماری رکشہ کرتی ہے یہ کھلی دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں اوپر سے اپنا پہاڑی سے اوپر سے پانی آتا ہے یہاں سے پائپ لین بشایا ہوا ہے تو اس میں گائے کا پانی جانبروں کا پانی جنگل کی جانبر سارے ہاتھی ہے باغ بغیرے جتنے بھی ہیں سارے جانبر اس میں پانی پیتے ہیں جنگلی جانبر اور اپنی گائے بھی پیتے ہیں سارے جانبر اور اپنی گائے سارے جانبر اور اپنی گائے سارے جانبر اور اپنی گائے